میں ایک آئی ایس آفیزر کو جانتا ہوں دو آئی پی ایس کو جانتا ہوں بہت یونگی لوگ دیش کے سب سے اچھے سنسانوں سے پڑھے ہوئے لوگ پروپر آئی ایس پروپر آئی پی ایس میں نوکری کرنے والے لوگ اور ان تینوں نے اپنا جیون سمات کر لیا نوکری میں رہتے ہوئے کیوں کیونکہ نوکری اور گھرے لوگ جو دو بدھائیں تھیں ان کو جھیل نہیں پا رہے تھے نہ جھیل پا رہے تھے نہ بھول پا رہے تھے لیٹ گو نہیں کر پائے تو گیو اپ کر دیا اور اس لیے مجھے اکسا رکھتا ہے کہ جتری چیزیں ہم سکھاتے ہیں بچوں کو ہسٹری ایکنومکس لٹریچر وہ سب ٹھیک ہے انجابی مہتو ہے شاید اس سے زیادہ مہتو اس چیز کا ہے کہ یہ سمجھیں کہ اپنے ایموشنز کو کیسے منیج کرنا ہے جب جیون میں ایسا لگے کہ سب ختم ہو گیا ہے جب جیون میں لگے کہ بہت ٹاکسک قسم کی لائف ہو گئی ہے اس سے باہر کیسے نکلیں شاید یہ سب سے مہتوپورن لیسن ہوتا ہے جو ہم سب کو سیکھنا چاہیے میں نے کہیں سے سیکھا نہیں ہے نہ میں نے اسی کتابیں پڑھی ہیں حالانکہ میں ان دو کتابیں مانگوائی ہیں پرسلے ہفتے پڑھی نہیں ہیں بھی تک تو میں کتاب ہوگے بس میں نہیں جانتا کیسے سیکھتے ہیں لیکن زندگی سے تم سیکھ سکتے ہیں ان کہانیوں کا سب کا ایک ہی سار ہے وجہ الگ الگ ہے ایک ویٹتی نے اس لیے اپنا جیون سمابت کیا کہ وہ رشتہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ رہا تھا ایک نے اس لیے زیون سمابت کیا کہ یہ رشتہ بن گیا تھا پر ساماج کے دباؤ گھر کے دباؤ مینیج نہیں کر پائے ایک نے زندگی پر شادی نہیں کی صرف اس لیے کہ وہ پرانی یادوں کو بھول نہیں پایا ارے ایک بر گلتی ہو گئی تو ہو گئی آگے تو سمابت زیون میں ہے بھائی کیوں اتنا حاوی رکھتے ہیں اسے سکھو دیمہ کے اوپر کچھ لوگ دیش کی سب سے اچھی نوکری میں ہو کر ہر پیمانے پر سفلتا کی ہر کسوٹی پر کھرا اترنے کے بعد جیون نہیں بچا پائے کیونکہ دوسروں کے نظر میں آپ بہت سفل ہو جائیں اپنی نظر میں شون نہیں ہوں تو پھر جیون کیسے بنے جیون کیسے بچے ان ساری کہانیوں کا مول بھا دیکھی ہے اگر آپ خود کو ہینڈل نہیں کر سکتے تو دنیا کو کیا ہینڈل کریں گے دنیا کو ہینڈل کرنے سے پہلے خود کو ہینڈل کرنا سیشنا پڑتا ہے اور اس کا سب سے آسان جو رام بانو پائے ہے اس کو بولتے ہیں دا آرٹ آف لیٹنگ گو جانے دو وہ افتانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا آچھا ساہیر نے لکھا بریم 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 بریم